یہ مشاہرہ مرزا اسوداللہ خان غالب کی یاد میں ہے ٹی ٹو ایف کا پلیٹ فارم ہے ہم خواجہ رضی حیدر صاحب آج کی اس بزم کی صدارت فرما رہے ہیں اور جناب آپ کی اجازت سے جو ہے ہم اس تقریب کو یا اس نشست کو لے کر آگے جانے چلتے ہیں اور ہمارے جو پہلے بہمان شاعر یہاں تشریف لائے ہیں وہ کاشیف حسین غیر صاحب ہیں جن کا کہنا ہے کہ زمین آباد ہوتی جا رہی زمین آباد ہوتی جا رہی ہے کہاں جائے گی تنہائی ہماری تو کاشیف غیر صاحب منتظر ہیں سامین آپ کا کلام سننے کے لیے آپ دو تین غزلیں انعیت فرمائیے اور یہ مائیک آپ کے برابر میں موجود ہے بہت شکریہ شکل بھائی میں کچھ شیئر صاحب صدر کی اجازت سے ہماری صبح کسی شام سے نہیں ملتی کیا بات ہماری صبح کسی شام سے نہیں ملتی یہ وہ تھکن ہے جو آرام سے نہیں ملتی کیا بات ہے ہماری صبح کسی شام سے نہیں ملتی یہ وہ تھکن ہے جو آرام سے نہیں ملتی یہ وہ تھکن ہے جو آرام سے نہیں ملتی یہ اور کچھ بھی نہیں عشق کی کرامت ہے یہ اور کچھ بھی نہیں عشق کی کرامت ہے تسلی ورنہ تیرے نام سے نہیں ملتی یہ اور کچھ بھی نہیں عشقی کرامت ہے تسلی ورنہ تیرے نام سے نہیں ملتی عجیب خاک ہے اپنی کے خاک ہو کے بھی عجیب خاک ہے اپنی کے خاک ہو کے بھی ہوائے گردش ایام سے نہیں ملتی عجیب خاک ہے اپنی کے خاک ہو کے بھی ہوائے گردش ایام سے نہیں ملتی جو زندگی دلِ ناکام سے ملی ہے مجھے جو زندگی دلِ ناکام سے ملی ہے مجھے تمام عمر کسی کام سے نہیں ملتی جو زندگی دلِ ناکام سے ملی ہے مجھے تمام عمر کسی کام سے نہیں ملتی جو زندگی دل ناکام سے ملی ہے مجھے تمام عمر کسی کام سے نہیں ملتی ہماری صبح کسی شام سے نہیں ملتی یہ وہ تھکن ہے جو آرام سے ملتی ہے کچھ رضل کے اور شیر کے حال پوچھا نہ کرے ہاتھ ملایا نہ کرے میں اسی دھوپ میں خوش ہوں کوئی سایا نہ کرے میں بھی آخر ہوں اسی دشت کا رہنے والا کیسے مجنون سے کہوں خاک اڑایا نہ کرے میں بھی آخر ہوں اسی دشت کا رہنے والا کیسے مجنون سے کہوں خاک اڑایا نہ کرے این ممکن ہے چلی جائے سماعت میری این ممکن ہے چلی جائے سماعت میری دل سے کہیے کہ بہت شور مچایا نہ کرے این ممکن ہے چلی جائے سماعت میری دل سے کہیے کہ بہت شور مچایا نہ کرے آئینہ میرے شب و روز سے واقف ہی نہیں کون ہوں کیا ہوں مجھے یاد دلایا نہ کرے آئینہ میرے شب و روز سے واقف ہی نہیں کون ہوں کیا ہوں مجھے یاد دلایا نہ کرے مجھ سے رستوں کا بچھڑنا نہیں دیکھا جاتا مجھ سے ملنے وہ کسی موڑ پہ آیا نہ کرے مجھ سے ملنے وہ کسی موڑ پہ آیا نہ کرے حال پوچھا نہ کرے ہاتھ ملایا نہ کرے میں اسی دھوپ میں خوش ہوں کوئی سایا نہ کرے یہ غزل کے اور کچھ شعر کے وہ شخص میرا ساتھ نہ دے گا سمجھ گیا وہ شخص میرا ساتھ نہ دے گا سمجھ گیا جب اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا سمجھ گیا وہ شخص میرا ساتھ نہ دے گا سمجھ گیا جب اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا سمجھ گیا جتنے تھے آنکھ والے سب ہی سوچتے رہے جتنے تھے آنکھ والے سب ہی سوچتے رہے لیکن ہماری بات کو اندھا سمجھ گیا جتنے تھے آنکھ والے سب ہی سوچتے رہے لیکن ہماری بات کو اندھا سمجھ گیا اڑتا نہیں ہے شور مچانے کے باوجود اڑتا نہیں ہے شور مچانے کے باوجود بچے کی سر خوشی کو پرندہ سمجھ گیا اڑتا نہیں ہے شور مچانے کے باوجود بچے کی سر خوشی کو پرندہ سمجھ گیا اڑتا نہیں ہے شور مچانے کے باوجود بچے کی سر خوشی کو پرندہ سمجھ گیا اب تو تماشا گر یہ تماشا تمام کر اب تو تماشا گر یہ تماشا تمام کر اب تو ہر ایک دیکھنے والا سمجھ گیا اب تو تماشا گر یہ تماشا تمام کر اب تو ہر ایک دیکھنے والا سمجھ گیا چشمیں ابل پڑیں گے اسی سرزمین سے جس دن ہماری پیاس کو سہرا سمجھ گیا چشمیں ابل پڑیں گے اسی سرزمین سے جس دن ہماری پیاس کو سہرہ سمجھ گیا تنہائی جیسی شے کو سمجھنا محال ہے تنہائی جیسی شے کو سمجھنا محال ہے لیکن جو تیری بزم میں بیٹھا سمجھ گیا تنہائی جیسی شے کو سمجھنا محال ہے لیکن جو تیری بز میں بیٹھا سمجھ گیا وہ شخص میرا ساتھ نہ دے گا سمجھ گیا جب اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا سمجھ گیا موشک ریا کیا بات این ممکن ہے چلی جائے سماعت میری دل سے کہیے کہ بہت شور مچایا نہ کرے کاشف حسین غیر سے ہم نے ان کی خوبصورت غزلیں سنی اور اب میں ملتمس ہوں اس شائرہ سے جن کا کہنا ہے کہ عجیب رنگوں سے مجھ کو سمار دیتی ہے کہ وہ نگاہ ستائش نہیں سنگھار سے کم ڈاکٹر امرین حسیب امبر بہت شکریہ شکیل جعفری صاحب صاحب صدر کی اجازت سے چونکہ یہ مشاعرہ بیاد غالب ہے تو غالب کی زمین میں چند شیر کہنے کی جسارت کی ہے غالب کے دیوان کی پہلی غزل ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا جب سے زندانی ہوا دل گردش تقدیر کا روز بڑھ جاتا ہے ایک حلقہ میری زنجیر کا دھونڈنے میں اجلتوں کے راستے سب کھو گئے منزلوں تک لے گیا رستہ مجھے تاخیر کا دھونڈنے میں اجلتوں کے راستے سب کھو گئے منزلوں تک لے گیا رستہ مجھے تاخیر کا خون دل جن کی گواہی میں ہوا نظر وفا خون دل جن کی گواہی میں ہوا نظر وفا رنگ تو وہ اڑ گئے اب کیا کروں تصویر کا خون دل جن کی گواہی میں ہوا نظر وفا رنگ تو وہ اڑ گئے اب کیا کروں تصویر کا لفظ کی حرمت مقدم ہے دلو جانسے مجھے لفظ کی حرمت مقدم ہے دلو جانسے مجھے سچ تعرف ہے میرے ہر شعر ہر تحریر کا سچ تعرف ہے میرے ہر شعر ہر تحریر کا جب سے زندانی ہوا دل گردش تقدیر کا روز بڑھ جاتا ہے کھلقہ میری زنجیر کا آدھا بہت شکریہ ایک اور غزل کے چند اشار کے ایک کلی سے خوشبو کی رسم و راہ کافی ہے ایک کلی سے خوشبو کی رسم و راہ کافی ہے لاکھ جبر موسم ہو یہ پناہ کافی ہے نیت زلیخہ کی خوشبو کی رسم و راہ کافی ہے لاکھ جبر موسم ہو یہ پناہ کافی ہے نیت زلیخہ کی کھوج میں رہے دنیا نیت زلیخہ کی کھوج میں رہے دنیا اپنی بے گناہی کو دل گواہ کافی ہے نیت زلیخہ کی کھوج میں رہے دنیا اپنی بے گناہی کو دل گواہ کافی ہے آدھا بہت شکریہ آسمان پہ جا بیٹھے یہ خبر نہیں تم کو آسمان پہ جا بیٹھے یہ خبر نہیں تم کو عرش کے ہلانے کو ایک آہ کافی ہے آسمان پہ جا بیٹھے یہ خبر نہیں تم کو عرش کے ہلانے کو ایک آہ کافی ہے اور شیر سماد کی جگہ کہ عمر بھر کے سجدوں سے مل نہیں سکی جنت عمر بھر کے سجدوں سے مل نہیں سکی جنت خلد سے نکلنے کو ایک گناہ کافی ہے عمر بھر کے سجدوں سے مل نہیں سکی جنت خلد سے نکلنے کو ایک گناہ کافی ہے ایک کلی سے خوشبو کی رسم و راہ کافی ہے لاکھ جبر موسم ہو یہ پناہ کافی ہے بہت شکریہ حکم ہے تو ایک نظم پیش کر دیتے ہیں کل آپ لوگوں نے ویلنٹائنز ڈی منائے نظم کونوان ہے ایک لمحہ لگتا ہے زندگی کی راہوں میں ایک لمحہ لگتا ہے زیست کے اندھیروں میں روشنی کے آنے میں خواب جھل ملانے میں رنگ جگ مکانے میں دل کسی پہ آنے میں ایک لمحہ لگتا ہے زندگی کی راہوں میں ایک لمحہ لگتا ہے زیست کے اندھیروں میں روشنی کے آنے میں خواب جھل ملانے میں رنگ جگ مگانے میں دل کسی پہ آنے میں ایک لمحہ لگتا ہے مجھ کو بھی ملا تھا وہ جس کو دیکھتے ہی دل بے تہاشہ دھڑکا تھا مجھ کو بھی ملا تھا وہ جس کو دیکھتے ہی دل بے تہاشہ دھڑکا تھا مجھ سے کہہ رہا تھا وہ تم سے پیار ہے مجھ کو مجھ سے کہہ رہا تھا وہ تم سے پیار ہے مجھ کو مسکرہ کے میں نے بھی پھول لے لیا اسے مسکرہ کے میں نے بھی پھول لے لیا اسے ہاتھ ہاتھ میں لے کر پیار کے عطا کردہ آسماں پہ ہم دونوں ہاتھ ہاتھ میں لے کر پیار کے عطا کردہ آسماں کی وسط میں ساتھ اڑ رہے تھے ہم ہاتھ ہاتھ میں لے کر پیار کی عطا کردہ آسماں کی وسط میں ساتھ اڑ رہے تھے ہم آسماں پہ جیون بھر کوئی اڑ سکا ہے کیا آسماں پہ جیون بھر کوئی اڑ سکا ہے کیا ہاتھ ہاتھ سے چھوٹا ایک ستارہ جو ٹوٹا ہاتھ ہاتھ سے چھوٹا ایک ستارہ جو ٹوٹا تب خبر ہوئی مجھ کو ایک لمحہ لگتا ہے دل کے ٹوٹ جانے میں اور عمر لگتی ہے کرچیاں اٹھانے میں ایک لمحہ لگتا ہے دل کے ٹوٹ جانے میں اور عمر لگتی ہے کرچیاں اٹھانے میں ڈاکٹر امرین حسیب امر جو ویلنٹائن کے ریفرنس سے آپ لوگوں کو ایک نظم انہوں نے آخر میں سنائی اس سے پہلے دو غزلیں ہم نے ان سے سنی اور یہ جو نظم تھی صاحب صدر جو انہوں نے ویلنٹائن کے حوالے سے سنائی اس میں انہوں نے کہا کہ آسمہ کی وسطوں تک پہنچ گئے اور اس سے پہلے کی غزل میں انہوں نے کہا کہ آسمہ پہ جا بیٹھے یہ خبر نہیں تم کو عرش کے ہلانے کو ایک لمحہ لگتا ہے نہیں عرش کے ہلانے کو ایک آہا کافی ہے عرش کے ہلانے کو ایک آہا کافی ہے بہت شکریہ آپ کا بڑی انعیت اور اگلے جو ہمارے شاعر ہیں میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے اور تُو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے مہت شکریہ ماسک تو آواز تو آ رہی ہے جب لوگوں کو سنا ایسے ہے تو پھر سنانا بھی ایسی چاہیے ایک غزل تازہ اور دیکھیں آپ انہوں نے تو ماسک لگا لیا فورا سماعتوں کی خرج بھی تو ہونی چاہیے اچھا تو یہ بالکل نئی غزل ہے رجی بھائی آپ کی نظر ہے کہ کہاں جاتے بھی ہم اس در سے آگے کہاں جاتے بھی ہم اس در سے آگے گلی ہی ختم تھی اس گھر سے آگے کہاں جاتے بھی ہم مزدر سے آگے گلی ہی ختم تھی اس گھر سے آگے گدازی دل کی قصہ ہے جب ہی کا گدازی دل کی قصہ ہے جب ہی کا ہم اپنی روشنی میں چلتے چلتے ہم اپنی روشنی میں چلتے چلتے نکل جاتے ہیں بہر و بر سے آگے ہم اپنی روشنی میں چلتے چلتے نکل جاتے ہیں بہر و بر سے آگے ہم اپنی روشنی میں چلتے چلتے نکل جاتے ہیں بہر و بر سے آگے سراسر مختلف ایک اور دنیا سراسر مختلف ایک اور دنیا ہے اس دنیا خیر و شر سے آگے ہم اپنی روشنی میں چلتے چلتے نکل جاتے ہیں بہر و بر سے آگے سراسر مختلف ایک اور دنیا ہے اس دنیا خیر و شر سے آگے ہے اس دنیا خیر و شر سے آگے جو بس ہم پر گرشتے جا رہے تھے جو بس ہم پر گرشتے جا رہے تھے وہی بادل تو جا کے بر سے آگے جو بس ہم پر گرشتے جا رہے تھے جو بس ہم پر گرشتے جا رہے تھے وہی بادل تو جا کے برسے آگے وہی بادل تو جا کے برسے آگے اور چلو ہم آگئے خیال خیال آتا ہے اصل میں یہ میرا بھتیجہ ہے آپ لوگ جو ہے مائن نہیں کیجئے گا اور میں نے اس سے نقل کروائی تھی آج اس لیے کہ اس والے فون میں نا یہ آپشن ہی نہیں ہے یہ تصویروں والا تو اس سے میں نے کہا تھا آج یہ نقل کر دو تو اس نے خیال آتا ہے اپنے بازوں کا خیال آتا ہے اپنے بازوں کا پرندہ کچھ نہیں ہے پرسے آگے خیال آتا ہے اپنے بازوں کا پرندہ کچھ نہیں ہے پرسے آگے چلو ہم آگئے بستر تک اجمل چلو ہم آگئے بستر تک اجمل مگر ہے نین تو بستر سے آگے چلو ہم آگئے بستر تک اجمل مگر ہے نین تو بستر سے آگے کہاں جاتے بھی ہم مزدر سے آگے گلی ہی ختم تھی اس گھر سے آگے ایک اور تازہ غزل ہے اٹھا کے ہم جو وفا کا عالم نکلتے ہیں اٹھا کے ہم جو وفا کا عالم نکلتے ہیں تو ہم کو دیکھ کے کتنوں کے دم نکلتے ہیں اٹھا کے ہم جو وفا کا عالم نکلتے ہیں تو ہم کو دیکھ کے کتنوں کے دم نکلتے ہیں بہت سے لوگ نکلتے ہیں راہ میں تیری بہت سے لوگ نکلتے ہیں راہ میں تیری مگر ہماری امنگوں سے کم نکلتے ہیں بہت سے لوگ نکلتے ہیں راہ میں تیری مگر ہماری امنگوں سے کم نکلتے ہیں کوئی بھی گھر سے نکلنے کا جب نہ سوچ سکے کوئی بھی گھر سے نکلنے کا جب نہ سوچ سکے اسی طرح کے دنوں میں تو ہم نکلتے ہیں کوئی بھی گھر سے نکلنے کا جب نہ سوچ سکے اسی طرح کے دنوں میں تو ہم نکلتے ہیں جہاں بھی جائیں محبت تواف کرتی ہے جہاں بھی جائیں محبت تواف کرتی ہے کبھی جو گھر سے دلے محترم نکلتے ہیں جہاں بھی جائیں محبت تواف کرتی ہے جہاں بھی جائیں محبت تواف کرتی ہے کبھی جو گھر سے دلے محترم نکلتے ہیں وہ فاصلے بھی زمانوں کا فصل ہے جن میں وہ فاصلے بھی زمانوں کا فصل ہے جن میں ذرا چلو تو قدم دو قدم نکلتے ہیں وہ فاصلے بھی زمانوں کا فصل ہے جن میں ذرا چلو تو قدم دو قدم نکلتے ہیں وہ فاصلے بھی زمانوں کا فصل ہے جن میں ذرا چلو تو قدم دو قدم نکلتے ہیں ذرا چلو کتابِ عمر میں بابِ فراق کے صفحات کتابِ عمر میں بابِ فراق کے صفحات پلٹ کے دیکھئے جب بھی تو نم نکلتے ہیں کتابِ عمر میں بابِ فراق کے صفحات پلٹ کے دیکھئے جب بھی تو نم نکلتے ہیں پلٹ کے دیکھئے جب بھی تو نم نکلتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے باہر مگر نہ آپ نکلتے نہ ہم نکلتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے باہر مگر نہ آپ نکلتے نہ ہم نکلتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے باہر مگر نہ آپ نکلتے نہ ہم نکلتے ہیں دکھائی دیتے ہیں جو دور سے خوشی کی طرح دکھائی دیتے ہیں جو دور سے خوشی کی طرح قریب جا کے جو دیکھو تو غم نکلتے ہیں دکھائی دیتے ہیں جو دور سے خوشی کی طرح دکھائی دیتے ہیں جو دور سے خوشی کی طرح قریب جا کے جو دیکھو تو غم نکلتے ہیں قریب جا کے جو دیکھو تو غم نکلتے ہیں کرم کے باب میں تفصیل درج ہے ان کی ہے ردی بھائی آپ علی کو دیکھ رہے ہیں نظر آ گیا علی صاحب ہیں آپ موجود ہاں یار میرا شیر جو ہے مارا جا رہا ہے تیرے چکر میں کہا ہے تو علی کرم کے باب میں تفصیل درج ہے ان کی میرے حساب میں جو بھی ستم نکلتے ہیں کرم کے باب میں تفصیل درج ہے ان کی میرے حساب میں جو بھی ستم نکلتے ہیں میرے حساب میں جو بھی ستم نکلتے ہیں عزل سے ہے یہ سمندر رواں دوان اجمل عزل سے ہے یہ سمندر رواں دوان اجمل مگر کہاں کبھی موجوں کے خم نکلتے ہیں عزل سے ہے یہ سمندر رواں دوان اجمل مگر کہاں کبھی موجوں کے خم نکلتے ہیں اٹھا کے ہم جو وفا کا علم نکلتے ہیں تو ہم کو دیکھ کے کتنوں کے دم نکلتے ہیں نہیں رضی بھائی پریشان موڑے ہیں نا اس لیے نہیں اچھا بھی یہ غزل جا ہے نا یہ سنے کہ ہاں نہیں ایک نا ایک آپ لوگوں کو غزل سناتے ہیں نہیں ترز گئی ہے نظر خود کو دیکھنے کے لیے ترز گئی ہے نظر خود کو دیکھنے کے لیے کہاں سے لائیے زنگار آئینے کے لیے ترز گئی ہے نظر خود کو دیکھنے کے لیے کہاں سے لائیے زنگار آئینے کے لیے کہاں سے لائیے زنگار آئینے کے لیے سزا کے طور پہ بھیجا گیا یہاں ہم کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا یہاں ہم کو بنائے ہی نہ گئے تھے ہم اس قرے کے لیے سزا کے طور پہ بھیجا گیا یہاں ہم کو بنائے ہی نہ گئے تھے ہم اس قرے کے لیے بنائے ہی نہ گئے تھے ہم اس قرے کے لیے اس ابتلا میں یہ احسان کم نہیں اس کا اس ابتلا میں یہ احسان کم نہیں اس کا کہ اپنا نام دیا ہے پکارنے کے لیے اس ابتلا میں یہ احسان کم نہیں اس کا اس ابتلا میں یہ احسان کم نہیں اس کا کہ اپنا نام دیا ہے پکارنے کے لیے کہ اپنا نام دیا ہے پکارنے کے لیے جناب آپ نے تو فیصلہ سنا ڈالا جناب آپ نے تو فیصلہ سنا ڈالا مگر ہم آپ سے آئے تھے مشورے کے لیے جناب آپ نے تو فیصلہ سنا ڈالا جناب آپ نے تو فیصلہ سنا ڈالا مگر ہم آپ سے آئے تھے مشورے کے لیے مگر ہم آپ سے آئے تھے مشورے کے لیے عجیب حال ہوا ہے میرے شبستہ کا عجیب حال ہوا ہے میرے شبستہ کا یہاں تو نین بھی آتی ہے جاگنے کے لیے عجیب حال ہوا ہے میرے شبستہ کا یہاں تو نین بھی آتی ہے جاگنے کے لیے یہاں تو نین بھی آتی ہے جاگنے کے لیے اور میں بھول گیا تین چار شیر عورتیں بہت شکریہ بہت شکریہ ہم اپنی روشنی میں چلتے چلتے نکل جاتے ہیں بہر و بر سے آگے اور سرسر مختلف ایک اور دنیا ہے اس دنیا خیر و شر سے آگے عجمال سراج سے ان کے خوبصورت اشار آپ تمام لوگوں نے سمات کیے اور اب میں ملتمس ہوں ریحانہ روحی صاحبہ کا کہ عشق کا کوئی حل نہیں ہوتا عشق کا کوئی حل نہیں ہوتا اور اس کا نعمل بدل نہیں ہوتا تو ریحانہ روحی صاحبہ بہت شکریہ بہت شکریہ صاحبہ صدر آپ کی جانس بہت شکریہ آپ سب کا بہت ہی میں نے تعریف سنی تھی میں آج پہلی مرتبہ یہاں آئی ہوں تو بہت سامائی ان کی سماعتوں کی تعریف سنی تھی اس لئے میں نے اچھی چی چیزیں نکالی آپ لوگوں کے لئے تو سب سے پہلے تمہیں ویلنٹائن جیسے کہ کہا برین نے اس کے لئے شیر کہا ہے اور ڈیفنیٹلی یہ آپ ہی لوگوں کے لئے کہا ہے آپ ابھی تک ایسے شیر کہتے ہیں میں نے کہا بھی تم لوگوں کے لئے کہتے ہوں تو یہ ویلنٹائن ڈے کے لئے تھا صاحبہ صدر آپ کی اجازت سے کہ دونوں مل جائیں تو مکمل ہو جائے خوشبو دونوں مل جائیں تو مکمل ہو جائے خوشبو پہلا مصرہ میں ہوں میر کا دوسرا مصرہ تو اور اب غالب کا کیوں کہ حوالہ ہے تو دو چار شیر غالب کے زمین میں پیش کرتی ہوں کہ ایک عشق بے وسال کو مہمہ کیے ہوئے ایک عشق بے وسال کو مہمہ کیے ہوئے ہم پھر رہے ہیں خود کو پریشاں کیے ہوئے ہم پھر رہے ہیں خود کو پریشاں کیے ہوئے اور وہ غیر کی طلب میں ہے جس کی طلب میں ہم وہ غیر کی طلب میں ہے جس کی طلب میں ہم بیٹھے ہیں اپنی بزم کو ویرہ کیے ہوئے وہ غیر کی طلب میں ہے جس کی طلب میں ہم بیٹھے ہیں اپنی بزم کو ویرہ کیے ہوئے اور ان حیرتوں کی خیر جو رکھتی ہیں ہر گھڑی ان حیرتوں کی خیر جو رکھتی ہیں ہر گھڑی عالم کو میری آنکھ میں حیرہ کیے ہوئے ان حیرتوں کی خیر جو رکھتی ہیں ہر گھڑی عالم کو میری آنکھ میں حیرہ کیے ہوئے اور آخری شیر اس میں میں شکاگو میں تھی تو یہ ایک ہیدر آبادی کمیونیٹی کا مشاعرہ تھا تو میں نے مقتے میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو ہیدر آباد میں بولا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ روحی نجانے کتنے دسمبر گزر گئے روحی نجانے کتنے دسمبر گزر گئے اس سے نگار وصل کی باتان کیے ہوئے روحی نجانے کتنے دسمبر گزر گئے اس سے نگار وصل کی باتان کیے ہوئے ایک عشق بےوی سال کو مہما کیے ہوئے ہم پھر رہے ہیں خود کو پریشان کیے ہوئے اب ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں نظم کا عنوان ہے پرندے ہم سے بہتر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں درختوں پر کبھی جاگیر کی خاطر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا درختوں پر کبھی جاگیر کی خاطر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کسی کو بے وجہ مرنے نہیں نہیں سوری درختوں پر کبھی جاگیر کی خاطر کوئی بے گھر نہیں ہوتا درختوں پر کبھی جاگیر کی خاطر کوئی بے گھر نہیں ہوتا کسی کو بے وجہ مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا نہ کوئی آشیانوں کو جلاتا ہے نہ بچے قتل کرتا ہے نہ عورت مرد کے قضیے میں پڑتا ہے نہ کوئی آشیانوں کو جلاتا ہے نہ بچے قتل کرتا ہے نہ عورت مرد کے قضیے میں پڑتا ہے یہ اجمالِ قلندر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں یہ اجمالِ قلندر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں اور پرندے ہم سے بہتر ہیں کبھی ایک دوسرے کی سوچ پر جھگڑا نہیں کرتے صاحبِ صدری سوچ میں نے برداشت کے لئے لکھا ہے کبھی ایک دوسرے کی سوچ پر جھگڑا نہیں کرتے مذاہب پر نہیں لڑتے سکون و امن سے دنیا میں رہنا جانتے ہیں خموشی سے خدا کو مانتے ہیں یہ تصویرِ پیمبر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں کبھی پنجرے میں رہنے پر بھی واویلا نہیں کرتے پرندے ہم سے بہتر ہیں کبھی پنجرے میں رہنے پر بھی واویلا نہیں کرتے وہ اپنے پالنے والے سے دل محلا نہیں کرتے فلک کی وسطوں میں جا کے بھی واپس زمی پر لوٹ آتے ہیں فلک کی وسطوں میں جا کے بھی واپس زمی پر لوٹ آتے ہیں ہمیشہ خاک سے اپنی وفاداری نبھاتے ہیں ہمیشہ خاک سے اپنی وفادداری نبھاتے ہیں پرندے کب کسی کا دل دکھاتے ہیں محبت کا سمندر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں پرندے ہم سے بہتر ہیں بہت شکریہ اب غزل کی چند اشار کے سفر میں رستہ بدلنے کے فن سے واقف ہے سفر میں رستہ بدلنے کے فن سے واقف ہے وہ شخص چہرہ بدلنے کے فن سے واقف ہے وہ شخص چہرہ بدلنے کے فن سے واقف ہے اور غرورِ سلحہ دیبیہ کے توانت میں دیکھیں آپ کو کہ غرورِ فتح میں مت بھولنا کے دوسری سمت غرورِ فتح میں مت بھولنا کے دوسری سمت غنیم دستہ بدلنے کے فن سے واقف ہے غنیم دستہ بدلنے کے فن سے واقف ہے اور ہوئی ہے چشم شناسہ بھی اجنبی تو کھلا ہوئی ہے چشم شناسہ بھی اجنبی تو کھلا کہ آنکھ رشتہ بدلنے کے فن سے واقف ہے کہ آنکھ ہوئی ہے چشم شناسہ بھی اجنبی تو کھلا کہ آنکھ رشتہ بدلنے کے فن سے واقف ہے اور سنی سنائی پہ اگدم یقین مت کرنا سنی سنائی پہ اگدم یقین مت کرنا یہ خلق قصہ بدلنے کے فن سے واقف ہے سنی سنائی پہ اگدم یقین مت کرنا یہ خلق قصہ بدلنے کے فن سے واقف ہے اور اسی کے پاس حکومت ہے اب قبیلے کی اسی کے پاس حکومت ہے اب قبیلے کی کہ جو قبیلہ بدلنے کے فن سے اسی کے پاس حکومت ہے اب قبیلے کی کہ جو قبیلہ بدلنے کے فن سے واقف ہے اور کسی کو پنجرہ بدلنے کا شوق ہے روحی اور کوئی پرندہ بدلنے کے فن سے واقف ہے کسی کو پنجرہ بدلنے کا شوق ہے روحی کوئی پرندہ بدلنے کے فن سے واقع ہے سفر میں رستہ بدلنے کے فن سے واقع ہے دو تین اشار اور آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ تیری گلی کو چھوڑے کے جانا تو ہے نہیں تیری گلی کو چھوڑے کے جانا تو ہے نہیں دنیا میں کوئی اور ٹھکانا تو ہے نہیں دنیا میں کوئی اور ٹھکانا تو ہے نہیں جی چاہتا ہے کاش وہ مل جائے راہ میں جی چاہتا ہے کاش وہ مل جائے راہ میں حالا کے موجزوں کا زمانہ تو ہے نہیں حالا کے موجزوں کا زمانہ تو ہے نہیں اور صاحبہ صدر نے جس چھیر کیلئے میں نے یہ چار چھیر آپ کو سنائے وہ یہ ہے جی اس گھر میں اس کے نام کا کمرا ہے آج بھی یہ ان بچوں کے لیے جو چلے جاتے ہیں اور آتے نہیں اس گھر میں اس کے نام کا کمرا ہے آج بھی اس گھر میں اس کے نام کا کمرا ہے آج بھی جس کو کبھی بھی لوٹ کے آنا تو ہے نہیں اور عشقوں کو روحی خرچ کرو دیکھ بھال کے عشقوں کو روحی خرچ کرو دیکھ بھال کے آنکھوں کے پاس کوئی خزانہ تو ہے نہیں آنکھوں کے پاس کوئی خزانہ تو ہے نہیں اسی کے پاس حکومت ہے اب قبیلے کی کہ جو قبیلہ بدلنے کے فن سے واقف ہے ریحانہ روحی کو ہم نے سنا اور اب کہ گئے زمانے میں زندہ ہیں یہ جو آج کے لوگ یہی تو لوگ ہیں یارو میرے مزاج کے لوگ تو اکیل عباس جعفری صاحب اور یارو میرے مزاج کے لوگ کرنا ہے آپ ہی شیخیر بھی آئی روحی شکریہ گالب غالب کی زمین میں چار پانچ اشار کہ جب لکھ دیا ہے نام تیرا انتصاب میں جب لکھ دیا ہے نام تیرا انتصاب میں اب سوچتا ہوں اور لکھوں کیا کتاب میں جب لکھ دیا ہے نام تیرا انتصاب میں اب سوچتا ہوں اور لکھوں کیا کتاب میں اور اس نے کبھی کیا تھا محبت کا ایک سوال اس نے کبھی کیا تھا محبت کا ایک سوال یہ عمر کٹ گئی ہے اسی کے جواب میں اس نے کبھی کیا تھا محبت کا ایک سوال یہ عمر کٹ گئی ہے اسی کے جواب میں اور ہم کو کتاب ازیست کا ہے ہر ورق عزیز ہم کو کتاب ازیست کا ہے ہر ورق عزیز لیکن رکے ہوئے ہیں محبت کے باپ میں پوچھا گیا تھا ہم سے ہمارا ہے نام کیا پوچھا گیا تھا ہم سے ہمارا ہے نام کیا ہم نے تمہارا نام لیا تھا جواب میں اور تضمین ہے غالب کی مصرے پہ کہ مسلک میرا وہی ہے جو غالب کا تھا عقیل مسلک میرا وہی ہے جو غالب کا تھا عقیل مجغول حقوں بندگیے بو تراب میں مسلک میرا وہی ہے جو غالب کا تھا عقیل مجغول حق ہوں بندگیے بو تراب میں جب لکھ دیا ہے نام تیرا انتصاب میں اب سوچتا ہوں اور لکھوں کیا کتاب میں ایک کل والنٹائن ڈے تھا تو یہ غزل میں نے اپنے فیس بک پر بھی لگائی تھی یا سنزید کیسے سن دو ہم نے آپ کے پڑھنے میں بھی نہیں کریں پلیز نہ کریں آپ ایک عزل کے چند اشار کہ جہاں میں آئے نہ کوئی کمی محبت کی جہاں میں آئے نہ کوئی کمی محبت کی صدا لگاتا رہوں گا یوں ہی محبت کی جہاں میں آئے نہ کوئی صدا محبت کی جہاں میں آئے نہ کوئی کمی محبت کی صدا لگاتا رہوں گا یوں ہی محبت کی یہ دل جو باق کی صورت محک رہا ہے میاں یہ دل جو باق کی صورت محک رہا ہے میاں کبھی کھلی تھی یہاں ایک کلی محبت کی یہ دل جو باق کی صورت محک رہا ہے میاں کبھی کھلی تھی یہاں ایک کلی محبت کی وہ نہ جانے کتنے ہی لمحے پلک پہ ٹھہر گئے نہ جانے کتنے ہی لمحے پلک پہ ٹھہر گئے کسی نے بات جو چھیڑی کبھی محبت کی نہ جانے کتنے ہی لمحے پلک پہ ٹھہر گئے کسی نے بات جو چھیڑی کبھی محبت کی اور رکھا ہے ایک ہی میار ہر محبت میں رکھا ہے ایک ہی میار ہر محبت میں سو جس کسی سے بھی کی ایک سی محبت کی رکھا ہے ایک ہی میار ہر محبت میں سو جس کسی سے بھی کی ایک سی محبت کی تھا پہلی پہلی محبت کا نشہ خوب مگر تھا پہلی پہلی محبت کا نشہ خوب مگر کچھ اور بات ہے اس آخری محبت کی تھا پہلی پہلی محبت کا نشہ خوب مگر کچھ اور بات ہے اس آخری محبت کی یہ شہر دل کے مکینوں کو خوب ہے معلوم یہ شہر دل کے مکینوں کو خوب ہے معلوم ہر ایک پہ کھلتی نہیں ہے گلی محبت کی نہ مالو ذر کی طلب پھر اسے ہوئی کوئی نہ مالو ذر کی طلب پھر اسے ہوئی کوئی جسے نصیب ہوئی ہے پری محبت کی نہ مالو ذر کی کمی پھر اسے ہوئی کوئی جسے نصیب ہوئی ہے پری محبت کی اس شہر دیکھئے گا کہ جب آئینے میں نظر آئے کوئی اور ہی شخص جب آئینے میں نظر آئے کوئی اور ہی شخص ہے پہلی پہلی علامت یہی محبت کی جب آئینے میں جب آئینے میں نظر آئے کوئی اور ہی شخص ہے پہلی پہلی علامت یہی محبت کی وہی تو جان سکے گا ہمارا حال اقیل وہی تو جان سکے گا ہمارا حال اقیل وہ جس نے حجر سہا یا کبھی محبت کی جہاں میں آئے نہ کوئی کمی محبت کی صدا لگاتا رہوں گا یوں ہی محبت کی ایک اور غزل کے چندہ شاب گلوں کی تازگی خجبو ہسی برائے فروخت گلوں کی تازگی خجبو ہسی برائے فروخت ہے اس چمن کی ہر ایک چیز ہی برائے فروخت سبی کے ماتھے پہ تختی لگی ہوئی ہے یہاں سبی کے ماتھے پہ تختی لگی ہوئی ہے یہاں کوئی برائے نمائش کوئی برائے فروخت سبی کے ماتھے پہ تختی لگی ہوئی ہے یہاں کوئی برائے نمائش کوئی برائے فروغ وزیر و شاہ بکے سو بکے مگر اب کے وزیر و شاہ بکے سو بکے مگر اب کے ہیں اسپو فیلو پیادا سبی برائے فروغ وزیر و شاہ بکے سو بکے مگر اب کے ہیں اسپو فیلو پیادا سبھی برائے فروغ بس ایک شام گزاری تھی اس کی یاد کے ساتھ بس ایک شام گزاری تھی اس کی یاد کے ساتھ ہے اب وہ شام وہ ایک یاد بھی برائے فروغ بس ایک شام گزاری تھی اس کی یاد کے ساتھ ہے اب وہ شام وہ ایک یاد بھی برائے فروغ اور پھر ایک موڑ کہانی میں آگیا ایسا پھر ایک موڑ کہانی میں آگیا ایسا تھا جس میں مرکزی کردار ہی برائے فروغ پھر ایک موڑ کہانی میں آگیا ایسا تھا جس میں مرکزی کردار ہی برائے فروغ اس سبھی کو محلت یک دو نفس رہی درکار سبی کو مولتے یک دو نفس رہی درکار کہیں نہیں تھی مگر زندگی برائے فروغ سبی کو مولتے یک دو نفس رہی درکار کہیں نہیں تھی مگر زندگی برائے فروغ گلوں کی تازگی خוشبو حسی برائے فروغ اس چمن کی ہر ایک چیز ہی برائے فروغ بہت شکری detained اس نے کبھی کیا تھا محبت کا ایک سوال یہ عمر کٹ گئی ہے اسی کے جواب میں اور عقیل عباس جعفری کے بعد اب میں جس شائر کو زحمت ایک کلام دے رہا ہوں ان کا کہنا ہے کہ بہت تپاک بڑی بے تکلفی سے ملا بہت تپاک بڑی بے تکلفی سے ملا یقین ہی نہیں آتا کہ وہ مجھ ہی سے ملا محترم اقبال ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب خاتین ادرات یہ واقعہ یہ ہے کہ اتنی چست اور اتنی باکمال محفل بہت کم محصل آتی ہے اور پھر جب صدارت ایک بہت بڑے آدمی کی ہو اور ایسا ایک ایک باکمال شائر بیٹھا ہو اور اس کے سامنے شیر پڑھنے کا موقع ملے تو بڑا دشوار کام ہوتا ہے میں نے جثارت کیے کچھ تعداد چیزیں لکھ کے لایا ہوں وہاں حضرت تیش کرتا ہوں اجاہت ہے سر ارش کرتا ہوں کہ ترکے ویسال اتنی شتابی سے کیا ملا ترکے ویسال اتنی شتابی سے کیا ملا خانہ خراب خانہ خرابی سے کیا ملا ترکے ویسال اتنی شتابی سے کیا ملا خانہ خراب خانہ خرابی سے کیا ملا ٹھکرا دیا گیا اسے دستک کے ساتھ ہی ٹھکرا دیا گیا اسے دستک کے ساتھ ہی دست طلب کو خالی رکابی سے کیا ملا کفل دماغ کھل نہ سکا بند ہی رہا کفل دماغ کھل نہ سکا بند ہی رہا ہرسو حوث کو فکر کی چابی سے کیا ملا ہرسو حوث کو فکر کی چابی سے کیا ملا کفل دماغ کھل نہ سکا بند ہی رہا ہرسو حوث کو ہرسو حوث کو فکر کی چابی سے کیا ملا خود بھی رہا نہ حلقہ باغ حیات میں خود بھی رہا نہ حلقہ باغ حیات میں آتش کدے کو جرے آبی سے کیا ملا خود بھی رہا نہ حلقہ آبِ حیات میں اور ایک شیر بہت در تیر تیرس کرتا ہوں کمزور کشتیوں کی طرح ڈگمگائے پاہوں کمزور کشتیوں کی طرح ڈگمگائے پاہوں بادہ شراب تیرے شرابی سے کیا ملا ایک اور اب خود بیش کرتا ہوں کہ نمازِ عشق ہے آبِ وزو تو پاک کرو نمازِ عشق ہے آبِ وزو تو پاک کرو قبول ہوگی مگر اپنی خود تو پاک کرو نمازِ عشق ہے آبِ وزو تو پاک کرو قبول ہوگی بگر اپنی خود تو پاک کرو اور آسا بدست خطیبانِ ممبرِ ایام آسا بدست خطیبانِ ممبرِ ایام تمہیں سلام مگر گفتگو تو پاک کرو آسا بدست خطیبانِ ممبرِ ایام تمہیں سلام مگر گفتگو تو پاک کرو فلک سے اتریں گے سو بار خانِ نیمہ جات فلق سے اتریں گے سو بار خانِ نیمہ جات مگر یہ نفس و نگاہ و گلو تو پاک کرو مگر یہ نفس و نگاہ و گلو تو پاک کرو اور سرش کے چشم ندامت سے غسل فرما کر سرش کے چشم ندامت سے غسل فرما کر نجاستوں سے بھری جستجو تو پاک کرو نجاستوں سے بھری جستجو تو پاک کرو طلوع سبح کا منظر دکھائی دے گا تمہیں پسے غبار نظر آرزو تو پاک کرو نماز عشق ہے آب وضو تو پاک کرو قبول ہوگی مگر اپنی خود تو پاک کرو قاتل نظرات یہ تو وہ دو غزلیں تھی جو میں بغیر بھتیجے کے آپ کو سنا رہا تھا ایک عدل میرے پاس ایسی بھی جو مجھے یہاں تھے تو میں ارز کرتا ہوں کیا ہوں میں اس کی چشمیں صدیجاس کے بغیر کیا ہوں میں اس کی چشمیں صدیجاس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں اس نگہ ناس کے بغیر کیا ہوں میں اس کی چشمیں صدیجاس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں اس نگہ ناس کے بغیر کھولی ہی تھی زبان کے لپسی دیئے گئے کھولی ہی تھی زبان کے لپسی دیئے گئے ایک قصہ ختم ہو گیا آغاز کے بغیر کھولی ہی تھی زبان کے لپسی دیئے گئے کھولی ہی تھی زبان کے لپسی دیئے گئے ایک قصہ ختم ہو گیا آغاز کے بغیر لب بستگی نہ دیکھ میرا رقص عمر دیکھ لب بستگی نہ دیکھ میرا رقص عمر دیکھ یہ گیت گا رہا ہوں میں آواز کے بغیر لب بستگی نہ دیکھ میرا رقص عمر دیکھ یہ گیت گا رہا ہوں میں آواز کے بغیر شکوا کنا بھی اس سے رہوں اور جب وہ جائے شکوا کنا بھی اس سے رہوں اور جب وہ جائے رہ بھی نہ پاؤں اس بوت تنناس کے بغیر شکوا کنا بھی اس سے رہوں اور جب وہ جائے رہ بھی نہ پاؤں اس بوت تنناس کے بغیر اور ایک شان سے کیا ہے سفر شہر درد میں ایک شان سے کیا ہے سفر شہر درد میں اٹھا نہیں ہے کوئی قدم ناز کے بغیر ککشان سے کیا ہے سفر شہر درد میں اٹھا نہیں ہے کوئی قدم ناز کے بغیر وہ بادشاہ ملک سخن ہوں جو خوش رہے وہ بادشاہ ملک سخن ہوں جو خوش رہے تاجو کلاہو منصبو عزاز کے بغیر وہ بادشاہ ملک سخن ہوں کیا ہوں میں اس کی چشمیں صدی جاس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں اس نے کہے ناس کے بغیر بندہ نوازی بڑی گا قفلے دماغ کھلنا سکا بند ہی رہا ہرسو حوث کو فکر کی چابی سے کیا ملا ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب سے ان کی غزلیات ہم نے سمات کی اور اب ہم اختتامی لمحات کی طرف اس شیئری نشست کے پہنچ رہے ہیں صاحب صدر پوجہ رضی حیدر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ کچھ جو صدارتی کلمات اور کچھ اشار بہت شکریہ شاکیل یافری صاحب یہ تو مجھے اچھی طرح سے اندازہ کہ میں عمر کی بنا کی زیادتی کی بنیاد پر یہاں پر صدارت پر بیٹھا ہوں کیونکہ جس طرح کی غزلیں یہاں پڑی گئی ہیں جس طرح کے شیئر سنائے گئے ہیں وہ یقینی طور پر بہت باکمال شاعری تھی تو ایک تو یہ دوسرا یہ ٹی ٹو ایف نے جو منقد کیا اس سے پہلے بھی میں حاضر ہو چکا ہوں گا ایک دو دفعہ تو آج مجھے بڑی خوش ہی کہ یہ آپ نے مشاعرہ منقد کیا اور اس میں یہ کہ غالب کی آدمی کیا یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اپنے جو سینئر سے ہیں کلیسکل میں ہمارے ان کو یاد کرتے رہیں تو یقینی طور پر نئی نسل کو بھی ان لوگوں سے آگائی ہوگی اور یہ اسی طرح سے آدف جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے سو میں یہاں جب آیا تو ایک شیئر میں نے ڈاکٹر اقبال پیرزادہ کو اور عقیل عباد جعفری کو سنایا وہ میں کلیات غالب پڑھتا رہا بہت پڑھی میں نے لیکن یہ کبھی وہ شیئر میری نظر میں نہیں آیا تھا تو جو پڑھا میں نے تو پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگا ہو سکتا آپ کو نہ اچھا لگے لیکن بھالب نے لکھا کہ کہوں وہ مسرہ برجستہ وصف قامت میں کہوں وہ مسرہ برجستہ وصف قامت میں کہ صرف ہو نہ سکے جس کا مسرہ ثانی کہوں سو سو یہ غالب کا شعر آپ سب عذرات کی نظر کر رہا ہوں میں آئے ایک غالب کی زمین میں میں نے بھی برسوں پہلے میرا خاص سے جب عمر کا اندازہ ہی ہو گیا تو بتا دوں کوئی تیس سال پہلے یہ غزل لکھی تھی سو وہ اس کے کچھ شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں توہمت اٹھائیے کسی انواں اٹھائیے توہمت اٹھائیے کسی انواں اٹھائیے پہم یہ ناز عشق میری جاں اٹھائیے توہمت اٹھائیے کسی انواں اٹھائیے پہم یہ ناز عشق میری جاں اٹھائیے میں بھی تو اس حجوم میں اسباب دید ہوں میں بھی تو اس حجوم میں اسباب دید ہوں میرے لئے بھی زہمت مجگاں اٹھائیے میں بھی تو اس حجوم میں اسباب دید ہوں میرے لئے بھی زہمت مجگاں اٹھائیے ہر شام دل میں گشتی کرتی ہے ایک صدا ہر شام دل میں گشت سی کرتی ہے ایک صدا مطروق سلسلوں کا یہ سامہ اٹھائیے ہر شام دل میں گشت سی کرتی ہے ایک صدا مطروق سلسلوں کا یہ سامہ اٹھائیے اور اس جادہ جنو کی روایت ہی اور ہے اس جادہ جنو کی روایت ہی اور ہے مغدور ہو تو سر پہ بیاباں اٹھائیے اس جادہ جنہوں کی روایت ہی اور ہے مغدور ہو تو سر پہ بیاباں اٹھائیے اور دامن علج رہا ہے ہوا سے تو رنج کیا دامن علج رہا ہے ہوا سے تو رنج کیا کوئے وفا سے اپنا گریباں اٹھائیے دامن علج رہا ہے ہوا سے تو رنج کیا کوئے وفا سے اپنا گریباں اٹھائیے پوچھے اگر وہ کون ہے اب میرا منحرف پوچھے اگر وہ کون ہے اب میرا منحرف محفل میں اپنا ہاتھ نمائیاں اٹھائیے پوچھے اگر وہ کون ہے اب میرا منحرف محفل میں اپنا ہاتھ نمائیاں اٹھائیے اور لکھیے غزل زمین میں غالب کی گر رزی لکھیے غزل زمین میں غالب کی گر رزی غالب شوا کسی کا نہ ایسا اٹھائیے لکھیے لکھیے غزل زمین میں غالب کی گر رزی غالب شوا کسی کا نہ ایسا اٹھائیے تو مت اٹھائیے کسی انواں اٹھائیے پیہ ہم یہ نازعش میری جہاں اٹھائی عظلمی صاحب عام طور پر یہ ہے کہ احباب کی تو ساری غزلیں سنی ہوئی ہوتی ہیں تو ذرا سا جہاں نئی لوگ ہوں وہاں پر پھر تلاش کرنا پڑتا ہے وہاں پڑتا ہے کہ کیا آپ معاف کرنا نمائیں اٹھائی ہے مل گئی جب بھی نظر ہو گئے دونوں خاموش مل گئی جب بھی نظر ہو گئے دونوں خاموش کچھ نہ تھی بات مگر ہو گئے دونوں خاموش کچھ نہ تھی بات مگر ہو گئے دونوں خاموش اپنے ہی اکس سے ایک خوف ہوا یوں بیدار اپنے ہی اکس سے ایک خوف ہوا یوں بیدار آئینہ اور نظر ہو گئے دونوں خاموش اپنے ہی اکس سے ایک خوف ہوا یوں بیدار آئینہ اور نظر ہو گئے دونوں خاموش اور اجنبی رات نے جب پاؤں پسارے گھر میں اجنبی رات نے جب پاؤں پسارے گھر میں سہنے دل سایہ در ہو گئے دونوں خاموش اجنبی رات نے جب پاؤں پسارے گھر میں سہنے دل سایہ در ہو گئے دونوں خاموش اور ڈوبتی شام نے جب دل میں اداسی رکھی ڈوبتی شام نے جب دل میں اداسی رکھی پھر ہوا اور شجر ہو گئے دونوں خاموش ڈوبتی شام نے جب دل میں اداسی رکھی پھر ہوا اور شجر ہو گئے دونوں خاموش اور امدرین شیر دیکھنا کہ آنکھ نے دل سے کہا ہجر کے سناٹے میں آنکھ نے دل سے کہا ہجر کے سناٹے میں کون بولے گا اگر ہو گئے دونوں خاموش آنکھ نے دل سے کہا ہجر کے سناٹے میں کون بولے گا آنکھ نے دل سے کہا ہجر کے سناٹے میں کون بولے گا اگر ہو گئے دونوں خاموش اور اولی قرب میں آغازِ مسافت کے حریص اولی قرب میں آغازِ مسافت کے حریص جب ملا اذنِ سفر ہو گئے دونوں خاموش اولی قرب میں آغازِ مسافت کے حریص جب ملا اذنِ سفر ہو گئے دونوں خاموش اور یہ شکیل تمہاری نظر شیر کے ہائے کس وقت رضی مسندِ اعزاز ملی ہائے کس وقت رضی مسندِ اعزاز ملی جب لہو اور ہنر ہو گئے دونوں خاموش ہائے کس وقت رضی مسندِ اعزاز ملی جب لہو اور ہنر ہو گئے دونوں خاموش مل گئی جب بھی مل گئی جب بھی نظر ہو گئے دونوں خاموش کچھ نہ تھی بات مگر ہو گئے دونوں خامن ہائے کس وقت رضی مسند اعزاز ملی جب لہو اور ہنر ہو گئے دونوں خامن اب غزل ڈھوننے کی اجازت مانگ رہا ہوں میں آپ سے مامل گئی دیر ہوا کی وہ سنا ایک یاد کی یلغار تھی اور تیز ہوا تھی ایک یاد کی یلغار تھی اور تیز ہوا تھی خجبو کہیں اس پار تھی اور تیز ہوا تھی ایک یاد کی یلغار تھی اور تیز ہوا تھی خجبو کہیں اس پار تھی اور تیز ہوا تھی تنہائی کی دشمن تھی شناسہ کوئی آہٹ تنہائی کی دشمن تھی شناسہ کوئی آہٹ آہٹ بھی لگاتار تھی اور تیز ہوا تھی تنہائی کی دشمن تھی شناسہ کوئی آہٹ آہٹ بھی لگاتار تھی اور تیز ہوا تھی اڑتی تھی عجب گرد دریچے کے مقابل اڑتی تھی عجب گرد دریچے کے مقابل ایک حسرت دیدار تھی اور تیل ہوا تھی ایک پیرہن ناز کے قامت پہ تھا زیبا ایک پیرہن ناز کے قامت پہ تھا زیبا ایک خوبی رفتار تھی اور تیل ہوا تھی کرتے رہے آرام تہے شاخ تالو کرتے رہے آرام تہے شاخ تالو جب فرصت انکار تھی اور تیز ہوا تھی کرتے رہے آرام تہے شاخ تالو جب فرصت انکار تھی اور تیز ہوا تھی ایک خواب سی دیوار پہ تابیر کی صورت ایک خواب سی دیوار پہ تابیر کی صورت تصویر رخے یار تھی اور تیز ہوا تھی تصویر رخے یار تھی اور تیز ہوا تھی کچھ مجھ کو بھی اندازہ تمہید نہیں تھا کچھ مجھ کو بھی اندازہ تمہید نہیں تھا کچھ رات بھی ایار تھی اور تیز ہوا تھی کچھ مجھ کو بھی اندازہ تمہید نہیں تھا کچھ رات بھی ایار تھی کچھ مجھ کو بھی کاشید کچھ مجھ کو بھی اندازہ تمہید نہیں تھا کچھ رات بھی ایار تھی اور تیز ہوا تھی اور یہ جسارت کے ساتھ سنا رہا ہوں یہ شیر کیا شب تھی گلے بوسا چٹکتے تھے بدن پر کیا شب تھی گلے بوسا چٹکتے تھے بدن پر وحشت میری گلزار تھی اور تیز ہوا تھی کیا شب تھی گلے بوسا چٹکتے تھے بدن پر وحشت میری گلزار تھی اور تیز ہوا تھی اڑتے تھے میرے سامنے ایک رات کے پرزے اڑتے تھے میرے سامنے ایک رات کے پرزے ایک ظلف شرربار تھی اور تیز ہوا تھی کل سایہ مہتاب کے ہمراہ سہر تک میں تھا تیری دیوار تھی اور تیز ہوا تھی کل سایہ مہتاب کے ہمراہ سہر تک میں تھا تیری دیوار تھی اور تیز ہوا تھی اور ازباب یہی تھے میری مہتاب ربی کے سر پر میرے دستار تھی اور تیز ہوا تھی ازباب یہی تھے میری مہتاب ربی کے ازباب یہی تھے میری مہتات روی کے سر پر میرے دستار تھی اور تیز ہوا تھی ایک یاد کی یہ الگار تھی اور تیز ہوا تھی خجبو کہیں اس پار تھی اور تیز ہوا تھی بس صدار تھی اس کا ایک لطیفہ ہے تھوڑا سا میں سنا رہا ہوں اس میں میں نے زلیخہ لکھا ہے اب مطلب جو آپ سنیں گی تو اندازہ ہوگا میرے ایک دوست ہے اللہ ہم کی معقرات کرے ولی رزویق صاحبیت ہے بڑے مشہور وہ ایک مشاعرے میں اٹھ سپانسل کے بیٹھے ہوئے تھے اور جب میں نے یہ شہر پڑھا تو انہوں نے بڑے میری بیوی کا نام چونکہ رشیدہ ہے تو انہوں نے بڑے زور سے کہا کہ بزدل رشیدہ کہے رشیدہ پورا مجمع ہاتھنے لگا تجھ کو تصویر پشیمانی بنا سکتا ہوں میں تجھ کو تصویر پشیمانی بنا سکتا ہوں میں اے زلیخہ تیرا بھی ثانی بنا سکتا ہوں تجھ کو تصویر پشیمانی بنا سکتا ہوں میں اے زلیخہ تیرا بھی ثانی بنا سکتا ہوں میں تو بنا سکتا ہے خود کو آئینہ سورت اگر آئینے کو وقت سے حیرانی بنا سکتا ہوں میں میری جانب ملتفت بلقی سے دورا ہو اگر میری جانب ملتفت بلقی سے دورا ہو اگر دشت کو تخت سلیمانی بنا سکتا ہوں میری جانب ملتفت بلقی سے دورا ہو اگر دشت کو تخت سلیمانی بنا سکتا ہوں میں اور درگزر کرتا ہوں اس میں لگ رہا ہے نا کہ جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں کوئی آیا ہے درگزر کرتا ہوں ورنہ ایک آہے سرد سے گل ستاں کو باغ ویرانی بنا سکتا ہوں درگزر کرتا ہوں ورنہ ایک آہے سرد سے گل ستاں کو باغ ویرانی بنا سکتا ہوں اور شیر دیکھئے گا سب درگزر کرتا ہوں ورنہ ایک آہے سرد سے گل ستاں کو باغ ویرانی بنا سکتا ہوں اور شیر دیکھئے گا کہ سب گر ہیا مانے نہ ہو نظارگی کے درمیان گر ہیا مانے نہ ہو نظارگی کے درمیان آنکھ کو انوانِ اریانی بنا سکتا ہوں گرہیا مانے نہ ہو نظارگی کے درمیان آنکھ کو انوانِ اریانی بنا سکتا ہوں بات کچھ پاسِ تعلق کی ہے اے جانِ عزیز بات کچھ پاسِ تعلق کی ہے اے جانِ عزیز ورنہ دل کو قصرِ سلطانی بنا سکتا ہوں بات کچھ پاسِ تعلق کی ہے اے جانِ عزیز ورنہ دل کو قصر سلطانی بنا سکتا ہوں میں اور شید دیکھے گا کہ اپنی آنکھوں پر مجھے اتنا بھروسہ ہے رضی اپنی آنکھوں پر مجھے اتنا بھروسہ ہے رضی ایک سمندر تو بہ آسانی بنا سکتا ہوں اپنی آنکھوں پر مجھے اتنا بھروسہ ہے اپنی آنکھوں پر مجھے اتنا بھروسہ ہے رضی ایک سمندر تو بہ آسانی بنا سکتا ہوں تجھ کو تصویر پشمانی بنا سکتا ہوں میں اے زلیخہ تیرا بھی آسانی بنا سکتا ہوں بہت کرم ہوں بہت شکریہ آپ سکتا ہوں اپنی آنکھوں پر مجھے اتنا بھروسہ ہے رضی ایک سمندر تو بہ آسانی بنا سکتا ہوں میں اور آنکھ نے دل سے کہا ہجر کے سنناٹے میں کون بولے گا اگر ہو گئے دونوں خاموش خواتین و ذرات ٹی ٹو ایف کی جانب سے منقد کیا گیا یہ مشاعرہ کیونکہ بیعاد غالب تھا تو ہم آج کی اس شیری نشست کا اختتام بھی خواجہ صاحب کے ہی ایک شیر سے جو آپ نے پڑھا غالب کی زمین میں کہ لکھیے غزل زمین میں غالب کی گر رزی غالب سوا کسی کا نا ایسا اٹھائیے بہت انعائد کاشف حسین غیر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر امرین حسیب امبر صاحبہ اجمل سراج صاحب ریحانہ روحی صاحبہ اکیل عباس جعفری ڈاکٹر اقبال پیرزادہ اور خواجہ رزی حیدر صاحب اور آپ تمام خواتین و حضرات کے بہت شکریہ